اللہ رب العزت نے ہمیں مسلمان بنایا ہے تو ہمارے اوپر یہ ذمہ داری آئید ہوتی ہے کہ ہم اپنے مسلمان ہونے کی جو نعمت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں اس نعمت کا شکر ادا کرنا اور اس کا حق ادا کرنا کیا ہے کہ ہم اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کی قدر کریں اور خاص طور پر یہ جو مسلمان ہونا ہمارا ہے یہ جو اسلام ہے اس کی ہم قدر کریں اسلام کی قدر کیا ہے کہ ہمیں اللہ پاک نے جتنے بھی دین یہ اس وقت دنیا میں ہے ان میں سب سے عالی دین کونسا ہے اسلام ہے تو اللہ نے ہمیں سب سے عالی دین عطا کیا ہے تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے اس دین کو عالی بنانے میں برقرار رکھنے میں برپور طور پر کردار ادا کریں اللہ پاک نے عالی دین بنایا لیکن ہم اس کو گھرائیں نہیں ہم اس کو عالی ہی رکھیں کیسے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طور اطوار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ان کے مطابق زندگی گزاریں اب مختلف تہوار آتے ہیں جیسے ہمارے تہوار ہیں بڑی عیدہ آتی ہے عید الازحہ آتی ہے اسی طرح چھوٹی عیدہ عید الفطرہ ہے تو اب وہ ہمارے تہوار ہیں اس میں ہم خوشی بھی مناتے ہیں ہمارے تہواروں میں اور ہم شریع طریقے کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کاموں کے کرنے کا حکم دی ہے ہم ایک دوسرے کو بتاتے ہیں جو ہے وہ اجتماعات ایسے آتے ہیں جو کہ اور مذہب کی ہیں جیسے ابھی یہ جو آخری مہینہ چل رہا ہے اس میں پانچ شی دن کے بعد جسے کہتے ہیں یہ پچیس دسمبر کو جس میں کرسپس منائی جاتی ہے جو عید کا دن کہلاتا ہے عیسائی ورادری کا تو اب وہ ایک اقلیت ہے ہمارے ملک میں رہ رہے ہیں تو اب جو ہمارے ملک میں رہ رہے ہیں تو ان کا یعنی ان کی جان مال عزت عبور کی حفاظت جس طرح ہم مسلمانوں کی حفاظت جو ہے ہماری یہ ادارے کرتے ہیں اس طرح ان کی بھی کرتے ہیں تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ان کے کسی تہوار کو ہم برا تو نہیں کہتے کبھی ان کا کوئی تہوار ہے کہ وہ اچھا ہے وہ ان کے لیے نزدیک ان کا تہوار ہے لیکن ہمیں شریعت نے جو حکم دیا ہمیں اس کا خیال لکھنا چاہیے وہ ایسے کہ دیکھیں جی اگر کوئی عیسائی ہے جیسے ہمیں کوئی مثال کے طور پر مبارک بات دیتا ہے کہ آپ کو عید مبارک ہو تو کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ ہم جا کر وہ جو عیسائی لوگ ہیں ان کے لیے مثال کے طور پر ان کی عید آ رہی ہے تو ہم ان کو کوئی تفعہ وغیرہ دیں تو ایک ہے جی بطور عید تفعہ دینا لیکن ایک ہے ان کے لیے ان کے ہاں ایک لفظ بولا جاتا ہے میری کرسمس یہ لفظ جو ہے نا ہمارے بعض لوگ جو ہے وہ مبارک بات دینے کے لیے جاتے ہیں ان کو اور اس میں یہ لفظ بولتے ہیں تو یہ لفظ بولنا یہ شرن ٹھیک ہے کہ نہیں اس حوالے سے علماء اکرام کی جو رائے ہیں وہ یہ ہے کہ دیکھیں میں نے آپ کے سامنے ارز کیا کہ ایک ہے بطور تحوار تو بطور تحوار ان کا ایک حق ہے وہ ہمارے ملک میں رہتے ہیں اور ان کی عزت جان مال عبرو کی حفاظت کرنا یہ ہم پر لازم ہے ہم جس طرح اپنے مسلمان بھائیوں کا خیال لگتے ہیں ان کا بھی رکھیں ٹھیک ہے اگر وہ ان میں سے کوئی بیمار ہے تو ہم جا کر ان کو پوچھیں ان کے پاس بیٹھیں لیکن یہ جو میری کرسیمس اس کا مطلب کیا ہے آپ کو پتا ہے ان کا ایک عقیدہ ہے کہ تسلیس جسے کہا جاتا ہے عقیدہ تسلیس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں تین خدا ہیں ایک اللہ ربعزت کی ذات جن کو ہم بھی الحمدللہ اللہ ہم سب کے خالق ہیں اللہ ہم سب کے مالک ہیں تو ہم ان کو اپنا معبود مانتے ہیں اس کے بغیر ایمان مارا ہوئی نہیں سکتا لیکن اس کے ساتھ ان کا ایک عقیدہ یہ ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ ربعزت جو ہیں وہ معبود ہیں اسی طرح حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ جو ہیں یہ بھی خدا ہیں ماز اللہ یعنی ان کا یہ ایک عقیدہ ہے تو اگر یہ کوئی کہتا ہے میری کرسمس سمجھ رہے ہیں تو یہ گوئی ہے ان کے ایک عقیدے کے مطابق ان کو مبارک بات دینے والی بات ہے تو ایسا لفظ کہنا اس سے گریز کرنا چاہیے علماء کہتا ہے کہ یہ لفظ کہنا جائز نہیں ہے ہمارے لیجئے وہ ہیں ان کا مذہب ہے وہ اپنے مذہب کے مطابق جو کہتے رہے ہیں لیکن ہم مسلمانوں کو اجازت نہیں ہے کہ ہم اس طرح لفظ کے